واجد کوہٹی صاحب پوچھتے ہیں پیسے دے کر نوکری لگوانا جائز ہے یا ناجائز ہے پہلی بات تو یہ کہ کیوں پیسے دے رہے ہیں آپ جب آپ اس سیٹ کے احل ہیں آپ میں صلاحیت موجود ہے تو آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں آپ کو کیسے رہے ہیں کہ آپ پیسے دے آپ کو پیسے نہیں دینے چاہیے اللہ کے بندے آپ خامخازے پیسے دے کر دوسرے کا حق مار رہے ہیں آپ اپنی احلیت اور میرٹ پہ آئیے لیکن میرٹ پہ ہونے کے بوجود بھی وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے وہ ظالم ہے پھر دے دو گناہگار وہ ہوگا آپ نہیں ہوں گے مجبوری ہے نا آپ نے نوکری لگوانی ہے تو پھر معاملات یہ ہی ہوں گے اس لئے نوکری لگوانے کے معاملات میں آپ کے میرٹ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے محمد ابو بکر ڈیرہ اسمائیل خان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایک عالم دین نے کہا نماز میں جب بھی قرآن مجید پڑھو پورا رکو پڑھو پورے رکو سے شروع کرو پورے رکو پہ ختم کرو ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی ابو بکر صاحب وہ عالم دین نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے والے ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن کریم کہتے ہیں جو آپ کو آسان لگے وہ پڑھو یہ آداب تو ہو سکتے ہیں کہ چلو زیادہ بہتر ہے آپ اس طرح پڑھیں جیسے وہ عالم صاحب بتا رہے ہیں ورنہ آپ کوئی سی بھی آیات پڑھ لیں تین آیات پڑھ لیں یہ بڑی آیات ہو تو تین کے بقدر ایک ہی غرچے کیوں نہ ہو آپ کی نماز ہو جائے گی ورنہ رکو سے شروع کر رکو پہ ختم یہ آداب تو ہو سکتے ہیں ورنہ ایک بندے کوئی اس طرح نہیں آتا تو آپ سے کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی اب مولی جی تھوڑا بریک ہاتھ تھوڑا سا آپ گزارہ مانیں ٹھیک ہے بریکوں پہ ہاتھ میں نے کہا ہے کچھ لوگ کہیں گے بریک پہ ہاتھ ہوتا ہے جی ہاں بریک پہ ہاتھ ہوتا ہے کب جب بندہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو ضروری ہے میں نے کوئی گاڑی کی بریک کی بات کی ہے کہ وہ پاؤں میں ہے یا بائیک کی بریک کی بات کی ہے تو اس طرح پہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو اس کا بھی جواب آپ کی خدمت میں ارز کیا جاؤں باقی نماز میں امام صاحب ہو نا امام ہو تو اس کے لیے بہتر کام یہ ہے کہ وہ تیوال مفصل اوساط مفصل اور قسار مفصل پہ عمل کرے یہ زیادہ بہتر ترتیب ہے صورت الحجرات سے لے کر یہ صورت البروج تک یہ تیوال مفصل ہے زہر اور فجر کی نماز میں پڑھنے کی آیات ہیں اور صورت تارک سے لے کر صورت زلزال تک ساری صورت لم یکنی اللہ دین صورت البینا تک یہ اوساط مفصل ہیں عشاء میں اور اثر میں پڑھنے کے لیے اور قسار مفصل یہ صورت الزلزال سے لے کر صورت الناس تک ہے یہ ہے مغرب کی نماز میں پڑھنے کے لیے اگرچہ اس سے ہٹ کے بھی پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن ایک مسنون اور مستحب اور بہترین طریقہ یہ تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک تبارک موسیقی